روح کھٹیزگڑکہ ہی کرتے ہیں کیونکہ یہاں پنچائیت چناؤں کی ریس چیتنے کے لیے کانگریس اور بی جی پی کے بیچ تھما ساتھ ہیں دونوں ہی ڈلوں نے ادھکر طور پر اپنے پتیاسی چناؤں میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے کانگریس نے تو اس کے لیے جلا دھکھوں کو جمعہ داری جیتے دی ہے حالانکہ پنچائیت چناؤں دلی آدھار پر نہیں ہوتا اس میں پارٹی کی چھاپ سے کہیں جیادہ بیٹی کا چہرہ اہم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی وہ مدیمائنے رکھتے ہیں جو گاؤں کے پرتیک بیٹی کے جن جیون سے جڑے ہوتے ہیں ایسا میں بی جی پی اور کانگریس کس پر اپنا دعو لگاتی ہے اور کون امیدوں پر کھڑا اترتا ہے رومانچ اسے لے کر ہے چھتی در میں نکائیت کے بعد پنچائیت کی پکھر کیسے رہے گی اس پر آج دستار سے بات ہوگی ساتھ ہی چرچہ ہوگی مدی پردیس کی جہاں کپوسر کے چلاپ پسلے ایک سال سے جنگ لڑ رہی کبلنا سرکار کو اب تک بڑی کامیابی خاطر نہیں لگی رہا وہی ایک جھڑکہ ضرور لگ گیا ہے بینہ سن کپوسر میں اول مدی پردیس اب کپوسر ادھیان میں بھی پچھر گیا ہے جس کے بعد سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ آنکھے پیاسوں میں کمی کہاں پڑا ہے کیا ہیٹاری لاپروہی برت رہے ہیں یا پھر کھامی انسانوں میں جس کے چلکے کپوسر کا کالنگ تو مٹا نہیں بلکہ کپوسر ادھیان میں مدی پردیس تاپ تین سے گی باہر ہوگی بدہ بڑا گمدیت ہے لہٰذا اس پر بڑی گمدیتہ کے ساتھ بات ہوگی لیکن شروعات 36 ترسی کرتے ہیں جہاں پنچائیت کی پچھر شروع ہوگی جہاں پنچائیت چناؤں کے بعد پنچائیت کی پچھر شروع ہوگی یہ تو پنچائیت چناؤں گیر دلیل ہوتا ہے لیکن میدان میں اترنے والا دکھ راجنیتی ہی ہوتا ہے ایسے میں پردیس کا سیاسی پارہ اتخال مار رہا ہے چناؤں میں کانگریس اور بی جی پی اٹھکیت پیاسی میدان میں اتار رہی ہے ساتھ کی دونوں دل کی اور سے جیت کے دعوے ہو رہے ہیں پھر دم کس کے دعوے میں ہے نکلتا ہے یہ بے سک نتیجے بتائیں گے لیکن اس کے پہلے جو بڑا سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا کسانوں سے جوڑے مردے جیسے کرجوہ کی اور دھان کری گئی اس کے علاوہ بھوپیس سرکار کی بڑی اوزنا نروہ گروہ گروہ اور باری اس پنچائیت کی پچھر میں اشت لائی گئی یا بی جیتی سرکار کی نافتامیوں کو گناہ کر گاؤں میں جیت کے جھنڈے گال کر پردیش کی سیاسوں پہ پھر سے اپنے پاؤں جوانے کی کوشش کرے گی چلی اس پر چرچہ شروع کریں اس کے پرے بکھا کر اپنی خاص سکر چھتیسگر میں نکائش چناؤں کی بعد پنچائیت چناؤں کی سرگرمی تیز ہو چلی ہے وہ میدواری کے لیے زور اجمائش ہو رہی ہے چناؤں بھرے ہی گیر دلی آدھار پر ہو رہے ہو لیکن اس میں سیاسی تڑکہ بھی خوب لگ رہا ہے چھتیسگر میں پنچائیت چناؤں تین چرنوں اٹھائیس جنوری اکٹیس جنوری اور تین فروری کو ہوگا مصدان بیلیٹ پیپر سے ہونا ہے پھل حال چناؤں کے لیے نامانکن بھرنے کی پرکریا جاری ہے جو 6 جنوری تک سلے گی اس کے بعد 7 جنوری کو نامانکن کی سٹوٹنی اور پھر 9 جنوری تک نام واپس لیے جا سکے گی اس دن چناؤں تینوں کا بھی آمنٹن ہوگا پردیش کے ستہہ زلے میں چار سو جلا پنچائیت سدسیا دو ہزار نو سو نیاسی جنپت پنچائیت سدسیا گیارہ ہزار چھے سو چون سٹ سرپنچ اور 1,60,725 پنچوں کا چناؤں ہوگا پنچائیت چناؤں میں پہلی بار سرپنچ کا چناؤں پنچ کریں گے پنچویت کے رڑ میں کانگریس اور بھارتی چنطر پارٹی نے ادھگرہت پرتیاشی چناؤں میں مطارنے کا فیصلہ لیا ہے کانگریس کے سامنے یہ سب سے بڑی چناؤں تھی ہے کیونکہ کانگریس کو پنچائیت چناؤں میں اپنے بادوں کے ساتھ اپنے ادھگرہت پرتیاشوں کو بھیجنا ہے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ ادھگر پنچویتوں میں ان کے ہی پرتیاشی جیتیں گے جبکہ بیجے پی کا کہنا ہے کہ چناؤں میں سرکار فیل رہی ہے لہٰذا پنچائیت چناؤں میں پرشم بیجے پی ہی لہرائی پنچائیت چناؤں گیر دلیا ادھار پر ہو رہی ہیں اس لیے امیدواری کو لے کر کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن چناؤں لڑنے والا بیکتیر راجنیتک ہی ہوگا یہی وجہ ہے کہ سیاسی پارہ بھی اچھال مار رہا ہے اب ایسے میں دیکھنا دلچس ہوگا جیت کا دعویٰ کانگریس کا دمدار نکلتا ہے یا بیجے پی بازی مار کر نکاح چناؤں میں اپنی ہار کا سرکار سے بدلہ لینے میں سفل رہتی ہے سراج ایکشپیس کے لیے رائیپور سے ویباب شیپ پانڈے کی ریپ تو چھتیز رہوے پنچائیت کی پکچر کیسے رہے گی اس پر چیزہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رائیپور سیڈیو میں جڑ گئے ہیں کانگریس پر اکتہ راگیتیواری جی ہے آپ کا بہت بہت سواگت ہے بیجے پی بازیتا کا دار گھتا جی ہے آپ کا سواگت ہے سراج ایسے ستیزگر کے سمپادک پانو سنگھ بغیر اور ورش پترگار کے کے اگنے کے جیانے ساتھ ہیں آپ لوگ میں سواگت ہیں پہلے منو جی آپ سے ایک بڑا چھوٹا سوال دل کے آدھار پر بھلے ہی چناؤں نہیں ہو رہے لیکن کم سے کم دلہ پنچائت کے لیے جو چناؤں ہوں گے اس میں کہیں نہیں کہیں ادھکیس پتیاسی اتارنے کی بات دونوں ہی دلوں نے کی ہے اس لیے جو جیلہ پنچائت ہیں ستائیس جیلے ہیں سبھی میں جو جیلہ پنچائت کے گھٹان ہونا ہے وہاں پر جرور دونوں کی کوشش ہوگی کہ ان کے لوگ جو ہے وہ جیلہ پنچائتوں میں آئے اور وہاں پر جیلہ پنچائتوں میں ان کی سرکار بنے بات کی اپنے دو مہتوپورن جو چیزیں ہیں جس پر سرکار لگاتار دعوے کرتی ہے ایک تو کسانوں کا مددہ کہ کسان ان کے راج میں بہت خوش ہیں کرج مافی انہوں نے کیا پچیس سو روپے میں دھان خریدی کی پہلے سال بہت اچھا اس کا پربہ ہو تھا ابھی ابھی دھان خریدی کو لے کر کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پچھ اور پچھ میں کافی آروپ پتیاروپ چل رہا ہے اور کہیں کہیں اس کا اثر نچلے علاقوں میں بھی دیکھا گیا ہے ابھی پندرہ دن پہلے جب دھان خریدی شروع ہوئی تھی مہینہ بھر پہلے قریب تو اس سمیں اچانک جو دھان خریدی کی ویوستاؤں کو لے کر کسانوں کی ناراضگی پردیس کے چاروں کونے سے سامنے آئی تھی اس کے بعد اس کو ٹھیک بھی کیا گیا تھا لیکن جو جانکار ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو نگری نکائے چناؤ ہوئے اور جو نگر پنچائتوں کے جو ریزلٹ آئے اس میں کہیں کہیں اس بات کا اثر دیکھا اور سرکار کے خلاف ناراضگی سامنے آئی اسی طرح سے جو سرکار کا ڈیم پروجیکٹ ہے نروہ گروہ گھروہ بھاری اس کو لے کر سرکار نے شروع سے ہی اس کو فوکس کیا ہوا ہے اس کے تحت گاؤں میں وکاس کے نئے موڈل کو اپنایا جا رہا ہے لیکن مکہ منتری سے جو بات سی تھی ان کا کہنا تھا کہ یہ بلکل ایک سال کا سمیہ جو ہے کافی بڑا پروجیکٹ ہے اس لیے ابھی ایک سال یہ شروعاتی سال ہے اور اس ایک سال میں جن جن گاؤں میں گھوٹھان بنائے گئے ہیں اور گاؤں والوں کو جو اس موڈل کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اس سے گاؤں والے بہت پرسند ہیں لیکن اسی کو وپکس بھاجپا نے مددہ بنایا ہوا ہے کہ کیول اسی کام کو سرکار بار بار کرنے کی بات کرتی لیکن اس کی پرگرٹی کو لے کر بھی جو ہے وپکس سوال اٹھاتے رہی ہے اس لیے دلچسٹ ہوگا کہ اس سناو میں ان دونوں چیزوں کا کتنا اثر پڑتا ہے جیسے آپ انہی دون مددوں پہ سرکار کی ناکامیوں کو گناتے ہوئے چناؤ لڑیں گے حالانکہ عدیفت پرتیاسی جب آپ لوگ خود وہاں پرسیار کرنے پہنچیں گے تو عدیفت پرتیاسی ہو ہی جائے گا یہ بات الگ ہے کہ اس کو کمل چناؤچن نہ ملے کیا ان مددوں کو حالانکہ سرکار ان مددوں کو گنا کر کے بوٹ مانگے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنتہ ان مددوں کے آدھار پہ ہی آپ کو بوٹ جائے گی دیکھئے ڈاکٹر رمن سنگھ کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار پندرہ ورشوں میں گاؤں کے لیے جو یوزنائیں لائی اس میں سڑک بجلی پانی یہ ساری چیزیں تھی اور ایک سروب گاؤں کا بدل گیا جہاں مٹی کی روڈ تھی دلدل ہو جایا کرتے تھے برسات میں وہاں کانکریٹ کی روڈ بن گئی جہاں لٹو لٹکا کرتے تھے بلپ کے چھوٹے چھوٹے وہاں بڑی بڑی مرکری لگ گئی رہا دھان کے سوال کا تو دھان پہلے تیس باتیس لاک ٹن ہوا کرتا تھا پندرہ سال میں وہ بڑھ کے ایک سو اٹھارہ لاک ٹن ہونے لگ گیا تو جو اوپج ہے وہ بڑی اوپج کے آدار پہ پیسہ بھی گھر میں آنے لگا نشط روپ سے ابھی کانگریس سرکار نے کہا پچیس سو روپے میں ہم دھان لیں گے پر اسی سمیں لے پائے جب ڈاکٹر رمن سرکار نے پیسہ پردیس میں اکھٹا کر کے رکھا تھا یہ چناؤ جیتے دس دن میں پچیس سو میں کھرید لیے کیونکہ ہم نے تجوری بھر کے رکھی دی یہ آتے ہی تجوری کر دیے کھالی اور اوپر سے لے لیے پندرہ آجار کروڑ کا لون اور دوسری باری جیسے دھان کھریدنا پڑا تو پندرہ کونٹل اس کے پہلے کا سات کونٹل پھر لیں گے آٹھ کونٹل اور لگاتار کسان بھائیوں نے چکٹا جام کیا اور آج جو بھی وکاس کے کام میں نے آپ کو بتایا سڑک بجلی پاری سارے گاؤ کے رکے ہوئے ہیں جہاں تک نروہ گروہ گروہ باری کی بات ہم کریں تو منرے کا میں جو پیسہ کندر سرکار کا آیا ہے جو شرمیکوں کو مزدوروں کو جانا چاہیے ان کی روجی کے لیے وہ منرے کے پیسے کو نروہ گروہ گروہ باری میں ٹرانسفر کر دیا گیا لوگوں کا پیٹ مارا جا رہا اپنی یوزنہ کے لیے سرکار کے پاس آرٹھیک آنین مٹتا کے علاوہ اور کچھ نے مجھے دکھائی پڑتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ نشیط روپ سے گرام پنچایت میں بھارتی جنتا پارٹی اپنا پڑچم لہرائے گی نشیط قرار جی لیکن تھوڑا سا سوال یہاں ہے کیا یہ یوزنہ بھوتیش جی لائے ہیں جو نروہ گروہ والی یہ یوزنہ گاؤں کے لوگوں کے ہٹ میں نہیں ہے نہیں دیکھئے نشیط روپ سے سماچار پتروں میں ہم نے سب نے پڑھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سیکڑوں کی تعداد میں مویشی بھوکے مر گئے کہیں کہیں تو وہ ایک چارے کا دانا بھی نہیں تھا اور مویشی بند تھے پانی کی ویبستہ نہیں تھی کہیں ڈاکٹر نہیں تھے تو یہ کیسا گوٹھان اور گوٹھان آج دیکھو آپ ویران پڑے ہیں کسی گوٹھان میں ایک بھی پشو نہیں ہے یہ نیتان تو ستے بات کہہ رہا ہوں آپ کو رہی نروہ کی بات تو نروہ جیسے پہلے تھے آج بھی ہیں رہی باڑی کی بات تو باڑی میں کسان بھائی بھاجی پیدا کری رہے ہیں سبجی لگائی رہے ہیں اس پہ کوئی نیاپن نہیں ہے اور پیسہ پیسہ تو ہے نہیں کڑزے میں ڈوب رہی ہے سرکار ایک سال میں کڑزہ ہو گیا تو اس پروجیک کے لیے پیسہ کہاں سے لائے گی اور کوئی درستی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گوٹھان میں گائیں مر رہی ہیں یہ کیا یوج رہا ہے مطلب اسی کے تحت آپ چناؤ جیتے ہیں اور اگر آپ نے مرکری میں نے کہا ہم وکاس کی بات جی اگر آپ نے مرکری لگا دی گاؤں میں سڑکے بنا دی گاؤں میں تو پھر بیڈان سوا میں اتنی بری طرح سے کیوں ہار گئے تھے وہ تو چٹپنڈ گھوٹالا جیسا ان کا مینیو فیسٹو تھا جھوٹا مینیو فیسٹو جنتہ کو لوٹ لیا اور کچھ کھامیاں ہماری بھی رہی ہوگی کہاں سراب بندی کریں گے آج تک پتہ نہیں کمیٹیاں بن رہی ہے راتوں رات نہیں کریں گے یہ جب ویپکش میں تے کہتے تھے اب ڈاکٹر رمن سرکار سرکار بیچے گی سرکار بیچے گی سراب ابھی کون بیچ رہا ہے ابھی بھی سرکار بیچ رہی ہے یوہ بھائیوں کو بیروچگاری باتتا ڈھائی اجار دیں گے اس کا پتہ نہیں ہے تو ان سب سارے مددوں کو لے کر جنتہ نے ایک بار ان پہ بسواس کیا تھا جو ایک سال میں ہی میں سمجھتا ہوں جنتہ نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور گرام پچائد سمول اکھاڑ پھیکیں گی جنتہ انہیں ہیں چلی ریجیکٹ تو تر دیا ہے لیکن سب ہی نگر نگموں میں نگر پالکاؤں میں ان کے ہی عجیس بننا ہے زیادہ تر کہ بھائی جی دکھتے طور پر جو آپ بہت سڑیانت رہنا میں پھر سے کہوں گا ایک لائن دیں گے تو جی جی سمیہ دیں گے تو ایک لائن کہنا چاہوں گا بس ایک لائن کہتی کہ آپ دو نیم ایک جی ایک پردیش اور دو نینڈ ہیں جہاں مہا پور کا چناؤ پارشت کر رہے ہیں اور وہی پر سرپنچ کا چناؤ جنتہ کر رہی ہے تو یہ کیوں ہڑ پڑا آئے تھے بھائی کہے کو نگر نگم میں ایسا کیا بیلیٹ آپ دیکھیں ایسے پرینام بدلے ایک گھنٹہ پہلے پیچھے اور اگلے گھنٹے میں چار سو اٹھ سے آگے ایسا بڑا میں کہوں گا آنیرمیتتہ جو دکھائی پڑ رہی ہے اور وہ امبکاپور میں دیکھے تو برابر برابر آدھے گھنٹے میں آگے پیچھے ارے یہ تو سب کھیل چلا جس کے لیے نیم بنایا گیا تھا اور میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں چھتیز گھڑ پردیس ایسا ہوگا جہاں پر چناؤ دو ویدھی سے ہوئے ایک مہا پور کو چننے کے لیے پارشت چنیں گے اور سرپنچ گرامنٹ کے بدداتا چنیں گے ایسا کہیں پورے بھارت میں نے آج تک سنا رہی چلیے ساری سرکیا کر لی ہے تیواری جی کتنا سفل ہوں گے اور آپ کی جو مہتوہ کانشاہ یو اتنا ہے جو کلان جی بھی کہہ رہے ہیں وہی آپ کو چناؤں میں تھوڑا سا پیچھے لے جائے گی نروہ گروہ والا مددہ اور سب سے بڑا مددہ دیکھیں یہ چیزیں تو نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں کہ دھان کھریدی کو لے کر کہ وہاں کے کسان پریشان ہے اور گرام پنچائت کے چناؤں پنچائت کے چناؤں میں زیادہ تر کسان ہی مددہ داتا ہے کیسے آپ ان کو سمتش کر پائیں ریپارڈی جی سب سے پہلے نو ورس کی شب کامنا سوراج کے تمام درشکوں کو اور آپ کو بھی بہت شب کامنا آپ کی پرانجل بھاشا اور آپ کا انبھو ہم لوگ دیکھا کرتے ہیں سنا کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کے قصیبے پڑھا کرتے ہیں تو بہت دنوں بعد مخاطب ہوا میری بہت شب کامنا آپ کا سواف سچا رہے پریوار میں سکسانتی رہے سمرد بھی رہے اب بات آتی ہے ہم تو آپ کی تعریف کے قصیبے سورج سے کھتے آ رہے ہیں ہم تو آپ کے بھاسل سینل کی قصیبے تب سے پڑھتے آ رہے ہیں جب آپ بردی پردیس میں کے بھی کہلاتے تھے آپ سکتیگر کہلاتے ہیں جب آپ بردی پردیس کے کہلاتے تھے تب سے کھتے آ رہے ہیں پرکنی کی کارڑوں سے ہم تیواری جیسے بات نہیں کر پا رہے ہیں جلدی ہی جیسی ہماری تھوٹی دور ہوگی ہم پھر سے پہنچیں گے انجوتری جی یہ تو بات الگ ہے کہ پنچائت کے چناؤ سیدھے سرپنچ کو جنتا چنے گی اور مہا پاور کو پاسک چن رہے تھوڑا سا کہیں یہ اور دوسری طرح کی بات سامنے آ رہے ہیں یہ ویوستہ تو ایک جیسی معنی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے سانسد میں جو سانسد ہیں وہ پردار منتری کا چناؤ کرتے ہیں انسان سبا میں ویدھائک ہیں جو مکھے منتری کا چناؤ کرتے ہیں اب نگر نگم میں یہ کر دیا ہے کہ جو پارشد ہیں وہ مہا پاور کا چناؤ کریں گے تو اسی طرح ویوستہ یدی پنچوں کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ وہی سرپنچ کے چناؤ کریں گے جنتا کی بجائے تو بھی ایک بات سوال میں آتی ہے لیکن جہاں چھتیز گھرک میں پنچائتوں کے چناؤ کا سوال ہے تو وہاں پر جو اس تھیتیاں جو بھی بنیں گی وہ سرکار نے ایک سال میں جو بھی وہاں کی بہتری کے لیے کیا ہے یا جو بھی انہوں نے ایسے نروہ گروہ والا جو پلان باتا ہے سوال تھوڑ سا ہم رکھیں آپ کو تیواری جی جڑ گئے ہیں معاف کریے گا تھوڑ تقنیکی کارڈوں سے ہم آپ سے تھوڑی گر کے دور ہو گئے تھے جی تیار جی میں یہ کہہ رہا تھا ابھی کدار میرے چھوٹے بھائی ہیں مارتی جنتا پارٹی کے بڑے بدھیمان ہیں انہوں نے بھی آج کل انسرن کرنا چالو کر دیا ہے پوری طرح سے اپنے پردان منتری کہ منچ میں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولو اور دس جھوٹ بولو اور اونچی آواز میں بولو بہت اچھے شبدوں کا پریوک کر کے بولو تو دس میں سے ایک آج جھوٹ تو صحیح مانے لیں گے شروعات کروں گا تو آپ کا پورا ڈیبیٹ اسے میں ختم ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے پوری طرح سے کرج میں ڈوبے ہوئے تھے ہم لوگ اور اس حالت میں ہم نے سترہ ہزار کروڑ روپے کسانوں کی کرج کو معافی کیا یہ جرور ہے کہ اس کے قارن ہم کو تھوڑی پریشانی گئی کیونکہ ہم کو ویبھن ویبھاگوں سے پیسہ لے کر کے کیونکہ ہماری درشتے میں سب سے زیادہ آوشکتہ اس بات کی تھی ترپاٹی جی کہ ان کے راج میں بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشنکال میں ہر ہفتے دو کسان آتمہتیا کر رہے تھے اور ہم کو اس بات کا اپرتی مگورہ حاصل ہے کہ پچھلے ایک سال میں گیارہ مہنے میں بھوپیڑ بغیل جی کے کارکال میں ان کی ویتگر درشتی رہتی ہے کسانوں کے پرتی ایک بھی کسان نے آتمہتیا نہیں کی اور نہ کرے بھگوان کرے نہ ہوگا اور نہ ہم ہونے دیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سترہ ہزار کروڑ روپے اس میں گئے بتیس ہزار کروڑ روپے کا ہم نے دھان کھریدا اور وہ پیسہ باجار میں آیا اس لئے پورے بھارت میں مندی تھی مگر چھتیس گڑھ میں مندی کا اثر نہیں تھا کیونکہ کسان جب تمرد ہوا تو اس کا پیسہ نکل کر کے باجار میں آیا جیسا ایک جگہ سے ہے خود قدار اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اس بار چھتیس گڑھ کے باجار سمبرد رہے پوری طرح سے دیوالی میں ہریالی رہی اب کیوناؤں کی بات ہے جہاں تک سامانے روپ سے ایسا کہا جاتا ہے کہ شہروں میں بھارتی جنتہ پارٹی کا پربھاؤ ہوتا ہے اور گرامل انچل میں کانگریس کا پربھاؤ ہوتا ہے مگر پارٹی جی اس بار تو ایسا رہا کہ دس کے دس نگر نگم میں کیول ایک جگہ بھارتی جنتہ پارٹی کہ چار پارشد ہم سے آگے ہاں کوربہ میں باقی نو جگہ ہمارے اس پرش روپ سے مہا پور بننے والے ہیں اور سنبھاؤنا اس بات کی ہی ہے کہ کوربہ میں بھی ہمارا ہی مہا پور بنے گا کیونکہ جس طرح سے نردلی خود آ کر کے سمرتن کر رہے ہیں تو شہری شہطر میں پہلے تو گرامل شہطر میں دو بائی الیکسن ہوئے دونوں ہم جیتے اور اس کے بعد میں شہری شہطر میں جو ابھی نگر نگم اور نگر پالکہ جو چنا ہوئے وہاں ایک طرفہ کانگریس کو بہومت ملا اس کے پیچھے قارن ہے ایک تو یہ ہے کہ نیتہ جبرجست ہے جبرجستی نہیں ہے جبرجست نیتہ ہے اور دوسرا کانگریس کے کاریکرتاؤں کا تیوالی جی تھوڑا سروتی میں آپ نے کہا نیتہ جبرجست ہے جبرجستی نہیں ہے تو جو پارشد سویم آ رہے ہیں کہ اپنے آپ سو بیویک سے آ رہے ہیں یبرجستی آ رہے ہیں نیتہ جو آ رہے ہیں نہیں وہ سو بیویک سے آ رہے ہیں آج کل سب بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں اور اس کا کارن یہ ہے دیکھیں ابھی جو ابھی کہدار نے کہدار بھائی نے ایک بات کہی نا کہ یہاں مہا پاور پہلے پرتیکش ہوتا تھا میں رائیپور کا ایک ادھارن دوں ہمارے یہاں مہا پاور تو کانگریس کا تھا پرتیکش پرنالی سے اور جو ادھارش تھا وہ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے یہاں سے کچھ ووٹ چورا کر کے انہوں نے بنا لیا جو بھی تھا اور اتنی زیادہ ویرودہ بھاس کی ستھی رہتی تھی کہ شہر کا وکاس اس سے پرباویت ہوتا تھا اس لیے ان سارے مدوں کو دیکھ کر کے یہ سوچا گیا دوسری بات یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے شاشنکال میں جس سڑک اور نہر نالی کی بات کر رہے ہیں جانے دیجئے اس کی اگر سرگھلا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے بھرستا چار کے نئے نئے سیڑھی انہوں نے تیار کیے تھے پیسے کھانے کے لیے تو بہت لمبی فیہ ریست ہوگی ایک بات میں کہہ ہوں اسی شہر میں اسی چتریزگڑ میں کرینہ کپور کو کمر مٹکانے کے لیے سلمان خان کو چہرہ دکھانے کے لیے کروڑے روپے خرچ ہوئے اور آج آج ابھی پچھلے پچھلے دس دن پہلے جو سانسکرتی کارکرم ہوا جس میں آدیباتھی نرد سمیلن جو ہوا جس میں ویدیشن سے بھی کلاکار آئے تو لوگوں کو لگا اور یہاں کی چھتریزگڑ کی سانسکرتی کو اکھون کرنے کی دشا میں جس طرح سے بھوپیٹ بھگیل جی کام کر رہے ہیں اس کا اثر ایک ایک گاؤں میں آپ کو دکھائی دے گا ہم اپنی سانسکرتی کو لے کر کے یہاں سمردھی کی دشا میں آگے بڑھ رہے ہیں ہماری پہلی پراب نکتا جہاں کسانوں کے پرتی ہے اور ہم منسا باچا کرمنا اپنے دائتوں کا نرمائن کریں گے سواری جی مددہ ہمارا مددہ آج ہمارا یہ ہے کہ آپ کی جو یوجنائیں ہیں دھان خریدی اور گروہ گروہ اسی یوجنائوں کو کدار جی بتا رہے ہیں انہی یوجنائوں کی ناکامیوں کے چلتے وہ چنال دیتیں گے کدار جی ایسا کریں یہ ناکامیہ آپ کے بیروت میں جائیں گی میں یہ ساتھ چلیں کدار جی میں ان کو دکھاتا ہوں کہ یہ یوجنہ کتنی سفل ہے دس اسطحانوں میں تو میں گیا ہوں مکش منتری جی کے سان اور اتنی سمرد دیتری شاندار یوجنہ ہے بلکہ آپ کے جیسے ودوان پترکار کو بھی آ کر کے اس کا نرچھن کرنا چاہیے اور سجھاؤ دینا چاہیے مددہ دیس میں بھی اور باقی دوسرے راجوں میں بھی جی بلکل آپ آمنتریت کریں گے تو نشط طور پر آئیں گے بھی اور منوت جی دیکھتے بھی ہوں گے لیکن ان کا آروپ یہ ہے کہ گروہ گروہ کے مالوے جو اٹھان ہیں وہ کھالی پڑے ہیں گائے بھائیس مر رہی ہیں ان کو بھوسا چارہ نہیں ہے یہ سارے مددے تو جانور کسانوں کے لئے پرسا مددہ ہوتا ہے اس میں کیا کہنا آپ بے میں طرح میں تو ان کی پارٹی کے لوگوں نے گائے کو گاڑ کر کے رکھ دیا جندہ گائےوں کو کانکیر کو یہ منوت سنگی بیٹھے ہیں اگر میں میں متھیا بچن بول رہا ہوں تو یہی پر اس کا کھنڈن کریں یہ تو نسبت ہے نا اور سمجھدار بیکتی ہیں ان سے پوچھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ان پدادکاریوں نے کیا کیا جو گریہ بند میں کانکیر میں بے میں طرح میں گاؤ کا کار یہ لے کر کے بیٹھے تھے اور جندہ گاؤں کو گاڑنے کا کام کیا اور اس کی میں بتاؤں گا تو آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے جس طرح کا ککرتے کیا انہوں نے کیلئے نسٹی طور پر منوت جی سے پوچھ دیتے ہیں لیکن آپ کے سرکار کا بھاری وجہ منوت کے قدوں میں پڑ گیا ہے مجھے نہیں لگتا وہ نستقش ہو جائیں گا تھوڑا دوے ساہمے سے ہیں آپ کا بھاری بھاری یہ ہاتھ پڑ گیا ان کے قندے پر منوت جی کتی ستتہ ہے اس میں اور پورے پردیس سے کئی جگہوں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ پردیس کی جو گاؤسالہ تھی جس کو بھاری بھر کم انوزان سرکار کی اور سے ملتا تھا اور جس میں جو گاؤسیوہ کے نام پہ جو سنسٹائیں چلاتے ہیں ان لوگ کو انوزانگ دیا جاتا تھا جو کہیں نہ کہیں بھاچپا کے انوزانگیک سنگٹنوں سے جھوڑے ہوئے تھے اور اس دوران ان گاؤسالہوں کی بہت ساری عویوستہیں سامنے آئی تھی اس پر کیبنیٹ سب کمیٹی بھی بنی تھی جانت کے لئے کچھ لوگ کے خلاب کاروائی ہوئی تھی اس سمیں کہ گاؤسیوہ ایوک کے ادھیکس کے خلاب بھی کاروائی کی گئی تھی ان کو ہٹائے گیا تھا تو نشط طور پر اس سمیں جتنی باتیں پرکاس میں آئی تھی ان گاؤسالہوں میں عویوستہ بھوک سے سیکڑو گائیو کی موت کی خبر ہم نے ہی اپنے چینل میں پرمکتہ سے پرساریت کی تھی تو بلکل یہ بات صحیح ہے اور ایک بڑا مدہ بھی بنا تھا کہ بھاچپا جو لگاتار جو ہے گاؤ ماتا کی بات کرتی ہے گاؤ سیوہ کی بات کرتی ہے اس دوران اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی تھی اور اس سے سرکار کی اس سے میں کھرکری بھی ہوئی تھی اور لیکن دوسری طرف جو کدار جی نے آروپ لگایا کہ جو نروہ گروہ گروہ باری یوجنا کے ساتھ جو گاؤ تھان بنائے گئے کیونکہ اویوستھاؤں کی کچھ جگہوں پر اویوستھاؤں کی خبریں آئی یہ صحیح ہے لیکن بڑے پیمانے پر کیا گائے نہیں مری منو جی ایک آت کچھ جگہوں پر درگ میں ایسی کچھ بات آئی تھی جرور لیکن اس پیمانے پر نہیں جتنا پچھلے سرکار میں جیسا کی تلناتما تلناتما کا بریشتی کون کہ ہم نے ماری تو آپ بھی مارے ایسا کہہ رہے ہیں نہیں پیمانے پر اس طرح کی باتیں ابھی نہیں آئی مطلب مونو جی اپنی بات پوری کریے مونو جی اپنی بات پوری کریے میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ نشط طور پر اس سمبن میں ہم نے مکہ منتری سے بات کی تھی جب ان کے ایک سال پورے ہوئے تھے ایک سال کی اپلپدیوں پر جب میں نے ان کا ویشے ساکھ ساتکار لیا تھا تو ان کا کہنا تھا ایک سال کا سمیہ جو ہے بہت بڑا پروجیکٹ ہے نشط طور پر یہ جو نروہ گروہ گروہ باری یہ پتیک گاؤں کی آ سکتا ہے اور جو گرامیڈ وکاس کا موڈل انہوں نے جو سوچ کے رکھا ہے اس پر لمبا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایک سال میں اس کا ایویلویشن نہیں کیا جا سکتا اور پھر بھی انہوں نے بتایا کہ سال بھر میں جو پرگٹی ہو رہی ہے گرامیڈ جو جاگروہ ہو رہے ہیں اور سب ڈیمان کر رہے ہیں کہ ان کا اپنے اپنے گاؤں میں ایک گوٹھان بنے اور جو پوری پریوجنا ہے جس کے ادھار پر ایک دوسرے کا وکاس ہونا ہے کہ نروہ کے وکاس سے کیسے جو ہے گروہ کا وکاس ہوگا گروہ منے جو گوڈھن ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ جو گروہ ہے جو ورمی کمپوست اور جو آرگینک خار جو ہوتے ہیں تو یہ پورا ایک سرنگ کھلا ہے ایک دوسرے سے کیسے اس کا وکاس ہوگا تو ابھی بلکل بہت جلدی ہے کہ ایک سال کے اندر اس کی جو ہے اس کی طرح کی سمیقشہ کی جائے کہ ایک سال میں کیا ہوا لیکن بلکل سمیقش دینا چاہیے لیکن وہی ہے کہ چناؤں ہے اس لئے بھاچ پر اس کو مددہ بنائے گی بلکل اسی طور پر حالانکہ منوط جی آپ کا بکتب اسی طرح آیا تیواری جی کو دھیان ہوگا آپ کے ایک کانگریس کے ہی مکھمنٹری ہوا کرتے تھے تو جس کو تھوڑا بہت پچھ میں دوانا ہوا کرتا تھا اس کے کندے پہ اگر ہاتھ رکھ دیتے تھے تو سمجھی وہ گیا تیواری جی آپ کو یاد آ گیا ہوگا جنال جی نشی طور پہ آپ اور یہ آگی آپ کا اندازہ بیان بھی قابل تحریف ہے جناب نہیں سر میں تو صرف اتنے بتایا جس طرح سے منوط جی کے کندے میں ہاتھ گیا میں سمجھ گیا وہ مجھے ان کی یاد آ گئی کبھی کبھی چسمہ ایسا بھی کر لیتے تھے جی اکرار جی نشی طور پہ آپ پندرہ سال تک آپ کی سرکار رہی اور اس سرکار میں آپ نے جو بھی گائے کا مدہ آیا منوط جی نشبکش بتا سکتے آپ نے اسے سوال بھی کیا ان کو ایک سال اور آپ پندرہ سال کا کمپیجن کیسے کر سکتے ہیں ان کی یوزنہ ہے پانچ سال جانے دیجئے پھر آپ اس پہ اپنی ٹپنی کریے گا نہیں دیکھئے ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا ایک کہاوت ہے میں پندیت روی شنکر شکلا جی پندیت ردیہ چند شکلا جی کے کال سے جو راجنیتی کرتے پندیت راجن تیواری جی چڑھوں میں ست ست نمن کرتا اور میرا سبھاگ ہے یہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں پرانتو جو بات راجنیتی کی ست ہے انہوں کسان بھائیوں کو لوٹا ہے میں سمجھتا ہوں اگر کسی نے ان کو کسان کے طرف دھیان دینے کی عادت ڈلائی ہے جس نے کسان پر لگنے بیاج کو سننے کر دیا جنہوں نے کسان کی فصل کو چار گنا بڑھا دیا جنہوں نے کسان کی بیلہ گاڑی گھر تک پہنچے اس کے لئے روڈ بنا دی اب یہ بیٹ کر اور ہماری محنت کے اوپر یہ راج کر رہے وہ بھی پورا نہیں کر رہے راج بھائی نے ایک آکھڑا دیا کہ ہم نے 37 000 quintal بھی کہتے 8 quintal بھی کہتے 15 quintal تو جو مطلب شبد اچھے نہیں میں چوچ کر رہا ہوں وہ لفاظی ایسا لگ رہا ہے لفاظی بیان وہ بھی بھائی کے موں سے بھائی کیا وہ جار کنڈ کے کسانوں کے ساتھ بھی بھائی بھائی کرے کیا وہ اڈیسا کے کسانوں کے ساتھ بھی بھائی بھائی کرے میری بات پوری ہونے دیجئے وہ دیش کے پرہ دیش کے لیے ایک نیم لاغو کیا چھتیس گڑ میں گھوسنا آپ نے کسی بھی روپ میں آپ دے انہوں نے 28 لاک ٹن چاو خرید تو نا آپ جن کے اوپر آروپ لگا رہے تھے سمویدن شیل پردھان منتری کہیں ملنے والے نہیں ہیں آپ لاک مریاد توڑتے رہی پر چھتیس گڑ بھی بھارت میں پردھان منتری نرین موڈی جانتے ہیں وہ کسان بھائی ان کے ہردے میں بستا چھتیس گڑ کا وہ یہ بات کو جانتے ہم ڈلی جائیں گے نئی جانا پڑا انہوں نے خرید لیا آج تو ان کے پاس 18 روپے میں خرید میں پیسا نہیں ہے کسانوں کو پیسا نہیں مل رہا ہے آپ خوش ہو رہے کسانوں کو نہیں آپ خوش ہو رہے کسانوں کو نہیں آپ سن لیجئے گا ہم بڑا من دکھی ہے کیا بتا ہے آپ کو یہ بات دیا اب ان کے پاس کوئی بیوستہ نہیں ہے چو بات دیا بات دیا ایس بین سو 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 آرے بھائی یہ آپ نے جو بات پوچھی نا وہی مددے کی بات ہے کی کی سرکار ہم کو ترساتی رہی اور یہ بہتی رہی کہ ہم آپ کا دھان نہیں خرید دیں گے خرید دیں گے تو اٹھارہ سو پندرہ روپے جو ہمارا سمرتن مولیا ہے اس پہ خرید دیں گے ہم نے کہا بات کی شپت ہی ہے کہ ہم کسانوں کو پچیس سو روپے دھان کا مولیا دیں گے باقی ہم اپنے خجانے سے دیں گے اور کس طرح سے دیا جائے اس کی ابھی جس میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاٹی جی کی 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 میٹنگ اسی آشے کو لے کر چل رہی ہے پاس سدس یہ منتری مندل کی کمیٹی بنائی گئی ہے جو باقی کی راشی کسانوں کو دے گی کسانوں کے خاتے میں تو پچیس ہم آخری سوال آپ سے یہ مطلب آگر جو ڈیفرینس ہوگا سمرتھن مول اور جو آپ خرید داری ہوگی اس کا جو انتر آئے گا وہ انتر کتنا ہوگا اس کا کیا آپ جو مین بجٹ پرستیت کرنے جا رہے ہیں اس میں اس کا پراؤ دھیں گے جو جائے گا بلکل پارٹی کے پرمل ویروت کے باہد جی 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 سمجھ 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 بھاش پا بھاش پا نے ہمیشہ سمردن کیا کسان بھائیوں کو پچیس سو روپے میں کانگریس سرکار پیسہ دے یہ اکچھ میں دے نہیں پا رہے ہم لڑائی لڑیں کسانوں کو پچیس سو روپے کونٹل کا پیسہ ڈلا کر رہیں گے دوسری بات ہے رکھتا ہو تو بحث اور کتنی لمبی کھس سکتی ہے بہت دوسر آپ سبھی کا دھنیواز تو پنچائے چناؤں میں بی جے پی اور کانگریس کی پوری تیاری ہے لہٰذا دونوں ہی دل جیت قدم بھر رہے ہیں حالان کی کئی علاقوں میں جنتہ کانگریس ستیلگر بس پاس کی بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ ان بی لوگ کتنے اجتی تیاسی میدان میں ہیں ویسی ان سب تی پنچائیتوں کی نیویرود 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 بھی ہی ہو رہا ان تمام سکتیوں کے ساتھ دیکھنا ہوگا کہ کانگریس سرکار سپل رہتی ہے یا پھر بی پک گاؤں تک اپنی پی 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 کرنے میں کامیاب رہا ہے مہران ستی گھر کے بعد روک کرتے ہیں مد پردیش کی اور جہاں